اسلام علیکم دوستو امیدہ آپ سب خیرے سے ہوں گے نیشنل سیونگ کی ایک اور اپ ڈیٹڈ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا گیا ہے اس کا جو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا وہ تمام تفصیل آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سٹیٹ بینک کی منیٹری پالیسی کا اجلاس ہو چکا ہے جس میں ہنڈرڈ بیس پوائنٹ اضافے کے ساتھ اب جو شرائع سود ہے اس کو بڑھا کر 20 فیصد تک کر دیا گیا ہے پچھلی بار یہ جو شرائع سود ہے وہ 1996 میں بڑھائی گئی تھی اس کے بعد سب سے زیادہ شرائع ریٹ اب دی جاری ہے دوستو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سٹیٹ بینک شرائع سود میں کیوں اضافہ کرتا ہے ایسی کون سی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے اضافہ کیا جاتا ہے ملکی معاشیت پر اور عام آدمی کی زندگی پر اس کے کیا آثرات ہوتے ہیں اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال اس وقت چل رہی ہے اس پر اس کے کیا آثرات ہوں گے تو دوستو اس پر ہم تفسیر سے بات کرنے والے ہیں کہ شرائع سود کو کیوں بڑھانا ہوتا ہے اس سے کیا آثر ہوتا ہے اور عام آدمی کی زندگی پر اس کا کیا آثر پڑے گا دوستو جو مرکزی بینک ہے یعنی جو سٹیٹ بینک ہے اس کا کنٹرول جو اشیاء ہردو نوشہ اس کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا پھر جو افرات ذر ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو جب افرات ذر مسلسل بڑھ رہا ہو اور اشیاء کی قیمتیں کنٹرول نہ ہو رہی ہو مہنگائی بڑھ رہی ہو تو مرکزی بینک یعنی سٹیٹ بینک بنیادی شرائع سود میں اضافہ کر کے بڑھتے ہوئے افرات ذر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے شرائع سود میں اضافہ کی وجہ سے عام آدمی کی جو زندگی ہے اس پر بہت گہرہ اثر پڑتا ہے اس کی قوت خرید بلکل کم ہو جاتی ہے منڈی میں اشیاء تو بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں لیکن قوت خرید میں کمی کی وجہ سے لوگ ان کو خرید نہیں پاتے اور یوں معاشی سرگرمیاں بلکل سست ہو جاتی ہیں منڈی میں طلب کے مقابلے میں رسد میں اضافہ ہو جاتا ہے جب مارکٹ میں اشیاء تو موجود ہوں لیکن خریدار نہ ہوں تو معاشیت کے بنیادی اصول کے مطابق اشیاء کی طلب اور رسد کا توازن بگڑ جاتا ہے بنیادی شرائع سود میں اضافہ ایک جانب تو مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے دوسری طرف اس کے ملکی معاشیت پر منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں سٹاک مارکٹ بلکل بیٹھ جاتی ہے عام آدمی کی طرف سے قوت خرید کم ہونے کی وجہ سے اشیاء کی قیمتوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے انڈسٹریل گروت بلکل کم ہو جاتی ہے اور کاروباری طبقے کے جانب سے بینکوں سے کم کرزہ لیا جاتا ہے ظاہر ہے جب شرائع سود اتنی زیادہ ہوگی تو کون کرزہ لے گا نئے گھروں کی تعمیر اور آٹرو سیکٹر میں بلکل کمی ہو جاتی ہے کاروباری سرگرمیاں بلکل مفروج ہو کر رہ جاتی ہیں اور بے روزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ کچھ ایسے اثرات ہیں جن کا عام آدمی کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور یہ سارا اثر ہوتا ہے شرائع سود میں اضافے کی وجہ سے تو دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو نیشنل سیونگ کے جو کسٹمر ہیں ان کے لیے یہ فائدے کی چیز ہے کیونکہ انہوں نے نیشنل سیونگ کی کسی بھی سکیم کے اندر انویسٹ کیا ہوا ہے تو ان کا جو پرافٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے لیکن جو لون لینے والے حضرات ہیں ان کو اس چیز کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کوئی چیز لی تھی پندرہ پرسنٹ شرائع مارک اپ پر تو اب اس کا جو مارک اپ ہے وہ اس کو اکیس فیصد دینا پڑ رہا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات بن جاتی ہے تو ایک طرف تو اس کا فائدہ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف اس کا جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو دوستو دیکھتے ہیں کہ اندھا آنے والے دنوں میں اس کی کیا صورتحال بنتی ہے اور یہ تو واضح ہے کہ مہنگائی میں اس کا بہت زیادہ فرق پڑے گا اور مہنگائی مزید بڑے گی اور عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی تو کافی دوستوں کا سوال یہی تھا کہ اگر شرائع منافع بڑھتا ہے تو ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے تو دوستو فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے تو مزید اپ ڈیٹ کے لیے دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیک ویڈیو میں اللہ حافظ